موسیقی بھی لیں گے اور ہمارے پر سٹوڈیوز میں موجود ہیں بہت نامی گرامی بہت سیزن پولیٹیشن سید پرویز علی شاہ صاحب جو کہ مرکزی لیڈر ہے پی ایم ایل این کے ان کے بھی ویوز ہم لیں گے اور کچھ خبریں آپ کو پڑھ کے سنا دوں اور اس پر ڈسکشن بھی کریں گے ہم ایک تو خبر یہ بہت اہم آئی ہے آج کے جنسا ایک رٹ پٹیشن جنسی ہے دائر ہوئی ہے اور اس رٹ پٹیشن میں کہا گیا ہے کہ پٹیشنر who has prayed in the supreme court has said کہ in view that as the supreme court had declared the emergency as justified so the resolution cannot be passed in the national assembly یہ ایک نئی انہوں نے پلی لی ہے جا کے supreme court میں اور یہ پلی لی ہے مولوی اقبال حیدر صاحب ہیں کوئی ان کا عوامی احمایت تحریک سے تعلق ہے ان کا انہوں نے اپلی لی ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک فل court reference سمن کیا گیا ہے جسٹس جسٹس ڈوگر ایچیس جسٹس ڈوگر صاحب نے ایک فل court reference سمن کیا ہے کل کے لیے کیا اس پہ بات ہو اس لیے سمن کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتا اس کا we'll try to bring in callers ان سے بھی پوچھیں گے ہمارے جو گیس ہیں یہاں پہ موجود ان سے بھی ہم بات کریں گے welcome to the show جی thank you very much thank you very much for coming in you're like a very seasoned politician and you have been you've been a federal minister you've been like into so many things you know so it's really a play that you are over here یہ کیا کیوں کر رہے ہیں جی سمن کیا ہے فل court کا reference سمن کیا ہے چیف جسٹس ڈوگر صاحب نے what are the reasons for that یہ questions تو پولیٹیشنز کے ذہن میں بھی اور عوام کے ذہن میں بھی آتے ہیں کہ اتنی جلدی میں کیا ضرورت محسوس ہو گئی کہ سارے جیدیز جو ہیں اپنا کام چھوڑ کر پہنچے ہیں اور پھل ریفرنس ہو اس بار پر اس میں کوئی اچھائی کی توقع نظر نہیں آتی میں تو یہ کہوں گا کہ ایک دفعہ جب آپ نے موقع دے دیا عوام کو کہ وہ اپنی مزید سے جن کو منتخب کرنا چاہے وہ کر لیں اور انہوں نے mandate ڈے دیا ہے اب mandate جن کے پاس ہے وہ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے حق میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس قسم کی کوششیں کرنا میں تو یہ کہوں گا کہ continuation ہے آپ کے خیال میں ہم سوری ہم cutting یہ لیکن آپ کے خیال میں یہ اس لیے بلایا گیا ہے کہ جو assembly میں two third majority کے لے کر اور جو ایک وہ countdown شروع کی بات کی امیہ نواز شریف صاحب اس کے بارے میں انہوں نے بلایا full court ایک اندازہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک تو petition کا ذکر آپ نے کیا ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں کسی قسم کا وہ status کو دینا ہو کہ parliament نہیں کر سکتی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ parliament کوئی ہی یہ حق ہے کہ وہ کوئی بھی قانون جو ہے وہ بنا سکیں amend کر سکیں اور اس پر کوئی خبضاً لگائی نہیں جا سکتی ٹھیک ایک بات پوچھنا چاہوں گا آپ کو اگر آپ کی گو بیک تھوڑا سا پیچھے چلے جائے آپ تو ایک گورنمنٹ کے مشینری جونتی تھی that was on a stand still کوئی ایسا ایک impression مل رہا تھا as if کہ the chief justice deposed chief justice افتخار چوہدری صاحب جن سے ان کی وجہ سے وہ اتنی interference ہو گی تھی کہ وہ stand still پہ چلے گی تھی جوڈیشٹی میں اس پہ آپ سے بات کرتا ہوں we have caller on the line جی کون صاحب call پہ ہیں جی ناصر اسلام زاہد صاحب ہیں جی جسٹس ریٹائیڈ فارمر جائج ہیں سپریم کورٹ کے بھی very senior person very deputed man جی اسلام علیکم جی جسٹس صاحب how are you بالکل ٹھیک ہے جی جسٹس صاحب there are like few things which we would like to know آپ اگر اپنی input دیکھ سکیں ایک تو مجھے تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ یہ جو چیف جسٹس ڈوگر صاحب نے کل فل کورٹ ریفرنس سمن کیا ہے ایک تو ان کی کیا اس کی کیا وجوہات ہیں اور ایک چھوٹا سا ساتھ میں ایڈ کروں گا یہ پیٹیشن جو دائر ہوئی ہے جی یہ جون سی مولوی اقبال حیدر نے دائر کی ہے اور انہوں نے آپ کی نظر سے شاید گزری ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی the petitioner is of the view that as the supreme court has declared the emergency as justified so the resolution cannot be passed in the national assembly یہ دو چھوٹے چھوٹی سوالات ہیں ہمارے پاس اس کو بتائیں گے ایکسپلین کریں گے کیونکہ لوگ بھی سننا چاہیں گے یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ریفرنس نہیں ہے میں نے جو تیوی میں جو coverage آئی ہے اور جو strips آئی ہیں اس میں لگتا ہے کہ full court meeting کال کی ہے انہوں نے کٹ کے لئے اچھا جی اچھا تو ایک فرق ہوتا ہے میں بھی وہاں رہا ہوں تو ہم جو شروع میں جونیر گیجز تھے ہم یہ چاہتے تھے کہ جو بھی فیصلے کیونکہ ایکشوری تو رن کرتا ہے سپریم کورٹ اور جو سینیر گیجز ہیں وہی ساری administration وغیرہ کہ کون کہا جائے گا کہا بنچز میں بیٹے گا ایکشوری یہ چیو جسٹس صاحب ہوتے ہیں اور چیو جسٹس صاحب اپنے کچھ جو پاورز ہیں وہ delegate کر دیتے ہیں لیکن یہ میں بتاتا چلوں کہ جہاں تک جیجز کا سوال ہے کہ ہر جج کی وہی ویگیو ہے اور وہی سٹیتس ہے وہی پاورز ہیں جو چیو جسٹس کی ہوتی ہیں تو اگر تین جج بیٹھے ہیں تو ایک جیجز جیجز تو ایک judicial فنکشن ہوتا ہے جب آپ کوٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں یا چیمبر میں کوئی کیس چلا رہے ہوتے ہیں اور دوسرا ہوتا ہے کہ آپ کی میٹنگز ہوتی ہیں اس میٹنگز میں آپ فیصلے کرتے ہیں مستقل کے مطابق کیا کرنا ہے فنڈز آئے ہیں ان کو کیسے کرنا ہے کہاں کہاں کورٹس کھول لے ہیں ہائی کورٹس دیسیزن 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 لیکن اس کا کورٹ کی جوڈیشل پاور سے کوئی تعلق نہیں ہے جو بھی کیس آئے گا کوئی اگر چیلنج کرتا ہے کسی کو تو کورٹ میں دیا جائے گا اس کو ایک کلوز جیتنگ میں کوٹ کی کوئی فیصلے اس پہ نہیں ہو سن تو یہ بھی اگر اس کو اگر کوئی کنیکٹ کر رہا ہے اگر اگر میرے زمانے میں اور اس سے پہلے ان کا یہ رویہ رہا ہے ہمیشہ اس قسم کی پیٹیشن فائل کرتے رہتے ہیں ان کا اور کوئی خاص زیادہ کام نہیں ہے اسی قسم کی بے تہاش پیٹیشن پیٹیشن بیس صاحب سے پیٹیشن آ رہے ہیں ٹھیک ہے جسی صاحب فل کورٹ کی میٹنگ سیکھ ہوئی یعنی کنیکشن اس لیے نہیں بنتا کہ آپ میٹنگ کے اندر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آپ کل کیا آرڈر پاس کریں گے ایک ایک بات کلیریفائی کرنا چاہا ہمیں تھوڑی کورٹ کوئی ایسا آرڈر کوئی ایسا فیصلہ سنا سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے پارلیمنٹ جنزی ہے وہ اس پہ کوئی اپنا جنزی اثر اور سوخ استعمال کرتے ہوئے اپنا ویٹ نہ ڈالے اور کوئی چیز پاس نہ کرے ایسا کوئی ورڈک سپریم کورٹ دے سکتی پاس کو کچھ بھی کر سکتے ہیں جیسے ایک یعنی میں مزار کے طور بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی گیا تھا مولی ساتھ کے پاس کہ کیا خالت سے شادی ہو سکتی ہے تو اس نے کہا کہ نہیں ہو سکتی اس نے کہ میں تو کر کے آرہ ہوں تو یہ دیکھیں آرڈرز تو ہر ایک پاس ہو سکتے لیکن ان کی ویلیو کیا ہے ان کی ایفیکٹیونس کیا ہے میرا خیال ہے مناسب وقت یہ ہوگا اگر جنجز کو ریسٹور کرنا ہے تو پہلے آپ انتظار کریں پرائیم منسٹر اپائنٹ ہو جائیں اس کے بعد ساری گورنمنٹ پلیس میں آ جائیں اس کے بعد آپ ایک اگر اگر پاس کریں اس کے ذریعے ختم ہو سکتا ہے تو یہ اگر آرڈر پاس بھی کر دے گئے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہو آج اچھا ٹھیک ہے ایک تو یہ بات کلیئر ہوگی جی اگر سپریم کورٹ کوئی بھی کسی قسم کا آرڈر میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں تا کہ تھوڑا سا کلیریف دو تین چیزیں میں ایک آرڈکل 238 اور 239 کے ماتح جس میں ایک فیڈرل لاو کے ماتح فیڈرل لاو کے ماتح آپ سا 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 اور سا 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 ماتح چاہ کتنے لوگ موجود ہو لیکن سا 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 ہوں کہ ultimate source of power جو ہے وہ عوام ہیں عوام جو ہے الیکشن کر کے لوگوں کو اس میں بھیج دیتے ہیں تین چیزیں اگر واضح ہو جائیں اس کے بعد اگر کوئی constitution act ہوتا ہے تو unconstitution ہوتا ہے لیکن جو آدمی control میں ہوتا ہے government میں بیٹھا ہوتا ہے پورے دل کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے جب تک وہ کنٹرول میں رہتا ہے تو یہ انکانسٹیٹویشنٹی نہیں کرتی رہتی ہے اور سپریم قرد اس پر اگر تھپا بھی لگا دے تو اس کے بعد بھی ضروری ہے کہ وہ جتنی بھی انکانسٹیٹویشن ایک سے ان کو ایک کانسٹیٹویشنٹیٹویشنٹ کے ذریعے ان کو کنسرم کرانا ضروری ہے اور یہی زیاؤلہ صاحب نے کیا کا ایٹس امینٹمنٹ کے ذریعے حالتی ان کے پاس نسرد بھٹو کی کیس میں نائنٹین سیونٹی سیون میں سپریم قرد نے ان کو اجازت دے رہی تھی کہ وہ کانسٹیٹویشنٹ امینٹ کر سکتے ہیں اور وجود انہوں نے ایٹس امینٹ میں پھر مشرف صاحب کے فیور میں یہ زفر ایڈی شاہ کا کیس تھا دو ہزار پارہ بھائی دو ہزار کو اس میں بھی انہوں نے جتنے ایکشنز بھی تھے یہ سسپینٹ کیا تھا اس کو ایک اس کو کنفرم کرایا ٹھیک 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 جسٹ صاحب تھانکیو ویری مچ تھانکیو ویری مچ آپ نے بڑا ڈیٹیل میں ہمیں ایکسپلین کیا اپنا پروے صاحب جسٹ صاحب نے بڑا ڈیٹیل ایک بات بتائی ایک بات بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بتائی انہوں نے بتائی کہ سپریم کورٹ کوئی بھی ورڈکٹ دیتے تو وہ بائنڈگ اس کی وہ جو بھی ہے سپریم کورٹ comes up with any sort of verdict لیکن وہ اس کی کیا وقت کیا ہوگی حیثیت کیا ہوگی بہت اچھی بات انہوں نے وہ کہی کہ پہلے بھی جب جناب پرویز مشرف صاحب کو ضرورت محسوس ہوئی تھی تو وہ 17th amendment کے تحت پارلیمنٹ سے اس کو indemnity دلوائی تھی ابھی جو پی سیو کے تحت ہی آئے ہیں اس میں ضرورت اس بات کی ہوگی کہ یہ پارلیمنٹ اس کو indemnify کرے اگر وہ نہیں کرتی تو یہ پی سیو کے تحت جو کچھ بھی ہوا ہے وہ null and void اچھا میں بیس نے call ہماری آگے بھی جیسے صاحب کی تو میں آپ سے اس سے پہلے پوچھ رہا تھا کہ یہ اگر جو اس کا اگر اب اسی go back like وہ پرانی بات اگر ہم تھوڑا سا recall کریں کیونکہ ہم لوگوں کی memories بڑی short ہوگی ہیں اور اس میں تھوڑا سا ایک different angle سے اگر ہم دیکھیں اس چیز کو تو ایک impression ایسے پڑھ رہا تھا کہ depose chief justice استخاب چودری صاحب کی interference اتنی ہوگی تھی day to day معاملات میں حکومت کے کہ پوری جنسی system تھا جو حکومت کے ہوتے ہیں pillars ہوتے ہیں وہ سارے جنسی ہیں وہ stand still پہ آگئے تھے نہیں ایک impression یہ آیا تھا کہ سوہ موٹو جو ہیں وہ کافی actions ہو رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو action شروع ہوا تھا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کسی فرد واحد کو تو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی کو بلا کے اور اس کو کہہ دے کہ جی آپ گھر چلے جائیں تو وہ تو اس کا reaction تو ہونا تھا اور ہوا اس کے بعد lawyers آہ آپ کے leader صاحب نے بھی تو اسی قسم کا کوئی کام کیا تھا اور جب انہوں نے ایک چیز دیتا تھا لیکن ان کا طریقہ call different نہیں وہ تو خیر سپریم کورٹ نے ان کو سمن کیا وہ اس میں پیش بھی ہوئے تھے but the differences were there سجادل شاہ صاحب کے لیکن انہوں نے ایک طریقہ different adopt نہیں لیکن وہ انہوں نے honor کیا اور court کے سمن پہ وہ پیش بھی ہوئے اور سب نے دیکھا کہ اس نے honor کیا court کو وہ ایک الگ بات ہے لیکن اس وقت کی جو بات ہے وہ دیکھیں اب عوام نے mandate دے دیا ہے اب ان کو اپنے فیصلے کرنے دیں اگر continuation وہی ہوگی جیسے کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے سو جھوٹ بولے جاتے ہیں ایک غلط کام کر کے اس کو سو غلط کام کرنے پڑتے ہیں اس کو روکنے کے لیے میں ایک حال اگر عوام کے نمائندوں کو یہ حق دیا جائے کہ وہ resolution پاس کرنا چاہتے ہیں قانون پاس کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے ان کو کرنے دیں ٹھیک ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن وہ جو impression تھا اور یہ جو نظر آ رہا تھا stand still ہوگی ساری machinery government کی اور day to day work جو سا تھا وہ نہیں ہو رہے تھے اس پہ جواز تو بنائے جاتے ہیں جواز بنائے گئے تھے اس وقت لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کو لیکن میں ایک چیز سمجھنا چاہوں گا میرے خلال میں لوگ بھی سمجھنا چاہیں گے کہ یہ جو سپری ریکھیں لور جوڈیشری جنتی ہے لور جوڈیشری میں اتنے cases pending پڑے ہیں کہ لوگوں کی عمریں گزر جاتی ہیں وہ cases decide نہیں ہوتے and there was a time جب لوگ کہا کرتے تھے ابھی ابھی بھی کہتے ہیں لور کورٹس میں تو ویسے بھی لوگ اور اس میں کہتے تھے کہ جی وکیل کیا خرید وکیل کیا آپ نے کرنا ہے آپ جد خرید لیں this was very common if we go back like you only like three to six months back مثال یہ آپ justice صاحب سے سوال کرتے ہیں میں بالکل کرنا چاہیے تھا جی مجھے لیکن ان کے ہوتے ہوئے تو میں سمجھتا ہوں وہ تو کافی independent judge رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ایسی بات تو نہیں ہوئی ہوگی لیکن cases تو دیکھیں نا اس لوگوں کے عمریں گزر جاتی ہیں لور کورٹس میں اور وہاں پیسلے نہیں آتے اس میں بالکل ضرورت ہے اور سپریم کورٹ بیٹھی اور day to day میں تو یہاں کہوں گا کہ اگر district court ہوں وہ اگر ان چیزوں کو دیکھ سکیں جہاں violation of human rights ہوں تو تو پھر chief justice کو میں سمجھتا ہوں سو و موٹو لینے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک تو human rights courts اگر establish کی جائیں district کی سطح پہ تو یہ اتنی matters ہیں وہ high court of supreme court winning very good suggestion we will take a short break over here we will take a short break over here we will be back اور واپس آ کے ہم بات کریں گے national assembly میں جو آج حلف اٹھایا گیا تیرہویں national assembly نے آج وہاں پہ حلف اٹھائے نئے members نے اس پہ ہم بات کریں گے we will be back stay tuned موسیقی